دھابوت کا کیا تھا لیکن اسلام علیکم دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام آپ بھی لے لیں اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک تھا کہ مزے میں آج آپ کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ کو دیکھ کے مزہ آ جائے گا ہمیں تو بناتے ہوئے ڈر لگے گا اور دیکھ کے مزہ آئے گا لیکن آپ کو دیکھتے ہوئے مزہ آئے گا اس روڈ پہ ہمارے ساتھ اکثر کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں سکیری روڈ ایکسپیزنس شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ یہ روڈ ہے گارڈن ایوی نیو ہم لوگ اسے لف روڈ کہتے ہیں ویسے یہ گارڈن ایوی نیو ہے لوگ ویڈسا والی روڈ ہم لوگوں نے سوچا تھا دو بچے کے بعد ویڈیو بنائیں گے لیکن ذرا زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے ویڈیو بنانا انٹرسٹ یا اس طرح کی چیزیں کرنا ایک لیدہ ٹاپک ہے لیکن اپنے آپ کو مسئبت میں نہیں ہم ڈال سکتے کیونکہ یہاں پہ بالکل خاموشی ہو جاتی ہے تو روڈ بھی ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں تو چلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اپنا سکیری روڈ ایکسپیریئنس ساتھ آپ کو ریال سٹوریز بھی سناؤں گی یہاں پہ ہمیں ساتھ کیا کیا ہوا جانے والے ہیں ہم یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو ظاہر اسی بات ہے پیدل تو نہیں جائیں گے اتنی حمد تو ہم میں ہے نہیں تو گاڑی پہ چلتے ہیں پہلے لا رسول کا نام لے لیتے ہیں دعائیں پڑھ لیتے ہیں اور چلتے ہیں رات کے سوا ایک کا ٹائم ہے روڈ کی خاموشی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پوری سرار سی خاموش سی روڈ ہے یہ روڈ ایکچلی ہماری فیورٹ ہے تو اکثر ہم لوگ یہاں پہ نہ رات ٹائم ٹریول کرتے ہیں تو ابھی ریسنٹلی یہاں پہ نہ وقاس لیٹنا ہے تقریباً تین ساڑھے تین بجے یہاں پہ وقاس جا رہے تھے انہیں کسی اپنے فرینڈ کو ملنے جانا تھا تو اس روڈ سے کروس انہیں کیا تو انہیں اچانک لگا روڈ کی سائٹ پہ کوئی کھڑا ہے سائٹ پہ تو کھڑا ہی کھڑا ہے پھر انہیں لگا پیچھے کوئی بیٹھا ہے ایسی ہوا تھا؟ بلکل بلکل مطلب لیڈیز کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ لیڈیز ذرا جلدی ڈر جاتی ہیں لیکن اگر کوئی آدمی ڈر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے اچھا یہ ایک دفع واقع نہیں ہوا یہ کتنی بار واقع ہوئے ابھی تو روڈ چل رہی ہے نا لیکن جب دو بجے کے بعد آپ یہاں پہ آتے ہیں نا تو یہ روڈ بلکل خالی ہوتی ہے سنسان ہوتی ہے یہ دیکھیں روڈ پہ نا ایسے تھوڑی تھوڑی دھوند پڑی ہوئی ہے اور بہت ہی پوری سرار سا محول ہے شاید اس وجہ سے بھی انسان ڈر جاتا ہے لیکن یہ واقعہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ ہوئے ایک دفعہ ہم لوگ بائک پہ یہاں پہ گھوم پھی رہے تھے کافی لیٹ نائٹ تقریباً دو بجے کا ٹائم ہوگا دو نا یہاں پہ شامیر کے ہاتھ پہ مہندی لگی تھی ابرش بھی تب ساتھ تھی دو نا ابرش کے ہاتھ پہ بھی چھوٹا سا ڈاٹ لگیا اور شامیر کے ہاتھ پہ بھی پتہ نہیں کہاں سے لگی کیسے لگی ہم لوگوں نے اگنور کر دیا کہ یہ کسی پودے کا رنگ ہوگا یا کچھ اس طرح کا ہوگا لیکن اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ اکثر واقعات ادھر ہوئے اب ایک واقعہ ریل واقعہ کہاں ساپ کو سنائیں گے اچھا اس روڈ پہ نا لازٹ ٹائم کی آوا ہماری کزن ساتھ تھی تو اس کو یہی تھا کہ یہ مزاگ کرتے ہیں شاید تنگ کرتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ چیزیں نہیں ہوتی میں نے کہا اس طرح نہیں کہتے تو کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں ضرور تو محفظ ان چیزوں پہ مطلب اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کرتا تھا پہلے لیکن ابھی جب میرے ساتھ مطلب او دو تین دفعہ ہاتھ ہوئے تو میں آپ کہتا ہوں کہ نئی یار ابھی ذرا یہ دیکھیں یہ دیکھو نا مطلب ابھی پتہ نہیں چاہتا یہ دیکھیں یہ گاڑی کی لائٹ کی سمجھ لیں جو ہمیں وہ ہے کہ پروٹیکشن ہے تھوڑی سی یا کہیں کہیں کوئی کوئی لائٹ ہے بیسے بلکول اندھیر ہے لائیو ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا تھوڑا شور آ رہا ہوگا اس کوئی نور کیجئے گا لیکن آپ کو لائیو سٹوری سنانے کا اس روڈ پہ مقصد بھی یہی تھا کہ ہم آپ کو وہی فیل کروا سکیں جو ہم خود فیل کرتے ہیں اچھا پھر کزن نے کیا کیا تو کزن کہتی ہے کہ جی نہیں کچھ نہیں ہوتا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اگر کچھ ہے تو میرے سامنے آئے تو یقین ماں نے مطلب ہم ویسی دوڑ باگ رہے تھے تو اچانک میں نے دیکھے اسے کہ اسے کسی چیز نے دکھا دیا ہے دکھا ایسا دیا ہے کہ اوڑ کے وہ گری ہے دوسری جگہ پہ جگہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور لازٹ ٹائم یہ جو جگہ ہے یہ والی یہ ادھر یہ جو بولڈ کے پاس ہے نا فرنس یہاں پہ اوکاس نے کچھ دیکھا تھا یہ دیکھیں یہ بلنگ کری ہے نا تو ادھر مجھے لگا کہ کوئی چیز نہ کھڑی ہے مطلب جیسے کوئی اورت ہوتی ہے سفید کپڑوں میں ویسے وہ ہاتھ کھول کے گھڑی ہے تو ادھر سے میں تھوڑا ساگے کروس ہوں تو مجھے بالکل فیل ایسی ہی ہوئے کہ جیسے کوئی میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور میری حمد نہیں ہوئی کہ میں بچھلی سیٹ پہ دیکھ سکو لیکن مجھے کنفرم تھا کہ کوئی نہ کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے لیکن میں نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا جب تک میں پروپر لائٹ میں نہیں گیا یا یہ روڈ کو کروس نہیں کیا تو میں ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتا تھا پہلے ویسے لیکن اس روڈ پر لازمی کچھ نہ کچھ ہے کچھ چیزیں ہیں کوئی مطلب معاملہ ضرور ہے کہ یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا ویڈیو میں دیکھ کے اس وحشت کو دیکھ کے کہ یہ دیکھیں یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک منٹ یہ دیکھیں رہا تھے یہ دیکھیں فرنس بلکل اندھیر ہو گیا تو وہ جب کزن کو کسی نے دھکا دیا تھا تب میں بھی ساتھ تھی میری سسٹر بھی ساتھ تھی میری بھابی بھائی سب ساتھ تھے اور یقین کریں ہم سب نے یہ چیز دیکھی تھی کہ وہ ایک دم سے ایسے اڑ کے دوسری جگہ پہ گیری ہے اور یہ جو پیچھے بیٹھنے والا سیٹ پہ پیچھے بیٹھنے والا واقعہ نا یہ ایک دفعہ نہیں ہوا کتنی بار ایسے ہو چکے اس دن تو کہا سکے لے تھے نا تو ان کو تو کنفرم ایسے لگا انہیں پروپر نیز سکیچ سا بھی نظر آیا لیکن کوئی چیز نہیں نظر آئی کہ بتا سکے ان کے کیا تھا جن تھابوت تھا کیا تھا لیکن پروپر چیز نظر آئی یہ دیکھیں کہ میں آپ کو تھوڑا بایر سے دیکھاتی ہوں میں نے میرے رپ کر دیا تھا تاکہ آپ کو میری آواز کلیر آئے لیکن یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر گاڑی کی لائٹس آف ہو جائے تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ابھی یہ میرے حال سے 1.30 کا ٹائم ہو گا یا 1.50 ہوئے ہوں گے اگر دو بجے کے بعد آئے تو بلکل ہی یہاں پہ کچھ نہیں نظر آتا کیا ٹائم ہویا سوایک مطلب ایک بچ کے اٹھارا میٹو ہو گئے ہیں یہاں پہ نا تو پھر بھی کوئی کوئی روڈ ہے لیکن پھر بھی اس چگہ کی پوری سراریت اپنی زیادہ ہے اپنی زیادہ نہیں چلتی اس میں بھی نہ وہ مطلب ایسے جیسے کوئی پروبلم کر رہی ہو یا کوئی اس طرح مطلب روک روک کے چل رہی ہو ایسے نا وزن وزن سا فیل ہوتا ہے پروپرلی کچھ نظر نہیں آیا لیکن ایسے وزن وزن سا یہ دیکھیں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ اکسر لگتا ہے جس طرح نا یہاں پہ کچھ ہے جس طرح نا روڈ کی سائیڈ پہ کچھ ہو یہاں پہ اکسر لگتا ہے یہاں پہ دو منٹ ہم رکھیں چیک کریں رکھنے والا کام میں ہے تو نہیں مجھے تو نہیں رکھنا یہاں پہ آگے کہ ہی رکھ جاتے ہیں نہیں بھی دیکھیں اگے سے گاڑیاں آرہی ہیں دو منٹ رکھ کے چیک کرتے ہیں کیا پتہ ہمیں کوئی پروپر چیز نظر آئی جائے نہیں بھی مجھے تو کوئی چیز نہیں دیکھنے رہنے تو تو ویسے ادھر آگے رکھتے ہیں یہ جو ہے نا کوئی بندہ ہم سے نا ڈار جائے کہ یہ لوگ اس ٹائم کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ ہاں پہ یہ بھی ہے وہ سکیری ویڈیو جو انسی ہے وہ فنی ویڈیو میں نہ چینج ہو جائے کوئی ہم سے ہی نا ڈار جائے پہلے فرینڈ یہ وہ جگہ جہاں پہ ہماری کزن گیری تھی یہ جو سامنے آپ کو چاندتا رہا نظر آ رہے حالانکہ یہ جگہ اتنی خاموش جگہ نہیں ہے انسان کے اتنی دیران جگہ ہے تو یہاں پہ یہ ہو گیا تھا یہ سامنے پاک چائنا سینٹر ہے مطلب اتنی پوری سرار جگہ نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن لیٹ نائٹ آپ جب بھی آئیں چاہے روڈ چلتی ہو چاہے نہ چلتی ہو تو ذرا سوچ سمجھ کے ذرا سنبھل کے آئیں اب یہ یہ میں بتاتا ہوں یہ نا یہ چاند ستارہ بناوا ہے ویسے اب ادھر ہم باغ رہے تھے ادھر سے وہ اڑی ہے ادھر جا کے گیری ہے اب مجھے نہیں پتا کہ مطلب کوئی پیچھے اس کے بندہ بھی نہیں تھا ادھر سے کروسنگ میں آئے ہیں ادھر سے آکے تو سمجھ لیں وہ ادھر گری ہے نیچے زمین پہ سار شر بچاری کا پھاٹ گیا اور ٹانگ بھی سمجھ لیں اس کی ساری مطلب جو ہے نا ایسے لاغ رہا تھا کہ جیسے پروپر کسی چیز نے نا اسے دھکا دیا ہو اور اس دن مجھے باقی یقین آیا ہے کہ نئی کچھ معاملات ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتے ہیں اس لئے اپنی کیر کرنی چاہیے اور دیان رکھنا چاہیے بھی دیکھیں نا یہ روڈ بلکل سنسان ہے کوئی ادھر بندہ نہیں نہ بندے کی ذات ہے یہ دیکھیں فرینڈز دھند پڑی بھی تب بھی سردیاں تھی جب یہ میری کزن کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اور ہم سب دیکھ رہے تھے یہ نہیں کہ صرف ایک بندہ دیکھ رہا تھا اصل میں اس نے شغر بہت مچایا ہوا تھا کہ ہے کوئی چیز تو میرے سامنے آئے ہم لوگوں نے یوٹن لیا اور واپس ہم اسی روڈ پہ آگئے جس روڈ پہ ہم لوگ یہ شوٹ کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے سوچا آپ واپس بھی اسی راستے سے جاتے ہیں کیونکہ روڈ تو ختم ہو گئی تھی تو باتیں بھی ہماری ختم نہیں ہوئی تھی لائٹ آن آف کر رہے ہیں تاکہ آپ کو دکھا سکیں تو فرینڈز بس یہ ہی ہے یہ کیا ہے سامنے یہ کچھ ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بیسے ہی مہم ہوئی میں آپ سے فرینڈز میں نے یہاں پہ سچ میں کچھ دیکھا تھا میرا وہ ہوا نہیں ہمت نہیں بڑی کہ میں ویڈیو دوبارہ سے دیکھ سکتی اب گھر جا کے دیکھوں گی لیکن سچ میں وہاں پہ کچھ تھا نہیں نہیں کچھ نہیں تھا تھا سہی ویسے لیکن تم یہی سمجھو کچھ بھی نہیں تھا اور یہ ساری چیزیں تو ہے نا یہ جنگل ہے سارا یہ دیکھو سارا کے بجے کتنی بیچے دائیں ہم پر یہ دیکھو سیرسلی اتنی شکر ہے ہم شامیر کو نہیں ساتھ لے کیا ہے لیکن اس طرح کی اگر ویڈیوز بنانی ہونا تو میں کہتے دین ٹائم ہی بنا لیا کریں مجھے تو لگ رہے میں نے غلطی ہے یہ رات ٹائم آتی جنہیں نہیں نا ملتی رہے جنہیں تو رات کے ٹائم ملتی ہیں پس اچھلے آپ چھپ کریں نا کچھ سامنے آجے نہیں نا پیز ایسے نا نا کہیں کچھ تھا میں گھر جا کے ویڈیو میں آپ کو دیکھوں گی کچھ تھا فرنس میں جس طرح ہے نا اسی طرح اپلوڈ کروں گی آپ نے مجھے فانے کچھ تھا نا نہیں میں کچھ نہیں تھا کچھ نہیں ابھی ہم یہاں سے بس بس فرنس میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس روڈ پہ آپ پائیں اگر آپ اسلامباد میں رہتے ہیں اگر آپ اس روڈ پہ رات ٹائم آئیں نا تو اٹلیس آئدل کھڑ سے برا پڑھ کے اللہ رسول کا نام لے کے اس روڈ پہ یہاں پہ اکثر واقعات ہوتے ہیں بعض ہم بھی نہیں آتے ہم لوگ بن دے نا کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں ہمیں نہیں کچھ ہو رہا یہ ہے وہ ہے لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں انہیں تنگ نہیں کیا ہمیں ڈسٹرد نہیں کرتی نہیں چیزیں ہوتی ہیں لازمی ہوتی ہیں میں نے خود ایکسپیرینس کیا تاکہ میرا مطلب ان چیزوں پہ بلیب نہیں تھا لیکن میں نے تین چار دفعہ پراپر چیزیں مطلب ان کا کیا ہے دیکھا ہے سمجھ لو کہ یہ سامنے کیا ہے کچھ ہے یہاں پہ سامنے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جی در تھا فرینس کی در تھا لیکن لگ رہا تھا کچھ چیز ہے دیکھیں جب انسانیک دفعہ درتا ہے تو اسے ہر چیز سے در لگتا ہے ہم پہلے شروع سے یہی سمجھتے آئے ہیں کہ اس روڈ پہ اندھے رہے یہ کیڑوں کی آوازیں آتی ہیں تو ہم اس لیے درتے ہیں لیکن جب ایک دو دفعہ ایک ہی پوائنٹ ہے جہاں سے گاڑی گزرتی ہے اور در لگتا ہے اس کے بعد پوری روڈ پہ جہاں جہاں پہ لائٹ نہیں ہے وہاں پہ لگتا ہے جس طرح کوئی کھڑا ہے روڈ کی سائیڈ پہ کوئی کھڑا ہے یہ دیکھیں کیتنا اندھیر ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ صرف وہم کرنے کی بات نہیں ہے واقعی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے تو تب ہی آپ کی جو کوئی دماغ کی چھٹی حصہ ہے وہ آپ کو کو الیرٹ کرتی ہے یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے یہ دیکھو یہ جو جگہ نا یہ دیکھیں یہ کارنر یہاں پہ لگتا ہے جیسے کوئی کھڑا ہے اب اس ٹائم تو کوئی نہیں نظر آیا لیکن یہاں پہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کھڑا ہے اور تھوڑی دے بعد لگتا ہے جس طرح گاڑی میں کوئی بیٹھا ہوئے اور یوستن تو جب کاس کے لے تھے ان کی تو پیچھے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی اور ان نے چڑیل دیکھی اور اس کا واقعہ اتنا خوفناک ہے وہ بس اس روڈ سے نکل جائے نہ باہر کیونکہ میں ابھی پھل مجھے نہ پوری باڈی پہ سویٹنگ ہو گئی ہاتھ میرے تھنڈے ہو گئے ہیں کیونکہ مجھے کنفرم تھا وہاں پہ کچھ تھا میری ویڈیو دیکھنے کی حمد نہیں ہوئی کیونکہ کیمرے میں ضرور کچھ نہ کچھ ہو گا میں گھر جا کے دیکھوں اگر ہوا تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی لیکن کچھ نہ کچھ ضرور تھا چوڑیل کا ریال واقعہ کوڑے 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 ہرا کے جب میں نے ویڈیو دیکھی تو واقعی کچھ تھا اب یہ کیا تھا کیا نہیں کوئی انسان تھا یا کچھ اور تھا یہ آپ گوھر سے دیکھیں بہت گوھر سے دیکھیں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے سیکنڈ چیز یہ تھی اس کا شیڈو تھا ہم سمجھ رہے تھے کہ پول کا شیڈو ہے اور ہم ڈر گئے ہیں لیکن تھوڑی در بعد وہ چل پڑا ہمارے وہاں سے کروس ہونے ہونے میں وہ چل پڑا روڑ سے ہم باہر آگئے ہیں بہت نا کچھ تھا واقعی ہوئے کچھ کھڑا تھا کچھ چیزیں تھیں جو ہے نا وہ تو میں ادھر اس سے روڑ پہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہ چلو زیادہ نہ ڈر جائیں کیونکہ رات کا ٹائم ہے تو چیزیں تو ہوتی ہیں سب جگہ پہ ہوتی ہیں یہ تو گناہ جنگل ہے سارا تو میں خود مطلب سمجھ لیں کہ دو تین دفعہ ایکسپیڈینس ہوا ہے مری مال روڈ پہ ایکسپیڈینس ہوا تھا جو میں نے مطلب پوپرلی دیکھا تھا اور بعد میں لوگوں سے بھی پوچھا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کا کر کے معاملہ تھا نا کہ رات کو کچھ تین بجے کا ٹائم تھا ہم نکلے ہیں باہر کھانا چاہنا کھانے کے لیے تو اس میں میرے دو دوست بھی میرا ساتھ ہیں انہوں نے بھی ساری چیزیں دیکھیں تھی جو ہے نا تو ہم نے دیکھا کہ سامنے نا کوئی مطلب چیز تھی جس طرح سٹیل کے بال نہیں ہوتے کسی کے اب زائدی سی بات ہے کوئی چیز اور ہی کوئی قسم کی ہوگی تو وہ بالوں میں نا مطلب جس طرح لوہے کا اکنگا نہیں پھیر رہے ہوتے ہیں مطلب آئرن جس طرح وہ آرمینگ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی لوہے رگڑے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ تو اگم میری نظر پڑی ہے کوئی چیز چمک رہی تھی جو ہے نا تو میرا دوستہ ساتھ اسے میں نے کہا ہے کہ دیکھو یار یہ کیا ہے چیز جو ہے نا تو وہ کہتا ہے یہ تو کوئی چیز مطلب لوہے لوہا جیسے رگڑا ہوتا ہے کسی چیز میں تو وہ ہے یہ بالوں میں اپنے کنگی کر رہی ہے تو چڑے چڑے لگے گیا مجھے جا یقین مانے وہ تلکی ہے تو اس کے بعد ہماری نہ مطلب نہ ٹانگوں میں دام رہا ہے بس دوبارہ موڑ کے نہیں دیکھا ہم لوگوں نے بھاگنے کوشش کی ہے بخار شوار چڑ گیا ہمیں پروپرلی وہ لازمی کچھ نہ کچھ تھا اور ابھی روڑ پہ بھی کچھ نہ کچھ تھا دو دفع ہم لوگوں نے ایک دفعہ جب میں نے ویڈیو درمیان میں روک دی تھی تب تب یہ ہس رہے تھے یہ یہ شو کر رہے تھے کہ کچھ نہیں ہے تب ایک واپسی پہ اسی روڑ پہ تھوڑا سا آگے جا کے پھر ہم لوگوں نے کچھ کھڑا دیکھا ہے نہیں نہیں تھا کچھ تھا بلکل لازمی کچھ تھا اور یہ در ہوتا ہے کیونکہ میں پرسوں ترسوں یہاں سے جب گزران روات کو تین بجے لٹل ہی مجھے فیل ہوئے پہلے کے پہلے روڈ سائیڈ پہ کھڑا تھا وائٹ کپڑے پہن کے ایسے کٹ کے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں مطلب فیل کر رہا تھا کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے درتے میں میں نے پیچھے نہیں دیکھا لیکن مجھے لاک رہا تھا پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے لازمی مطلب مجھے یہ مزاق والی بات نہیں ہے میں مطلب ایسے گزراؤں سکرین میں گزراؤں پھر ساتھ ہلارسول کا نام لیا ہے کہ جو بھی یہ چیزیں ہیں آج بھی ہم لوگوں نے آج دل کرسی وائرہ پڑی ہوئی تھی سب کچھ لیکن میں نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ یہ ویڈیو اس طرح ہی بن جائے گی اس طرح ہی بن گئی ہے ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ رات کو لیٹ نائٹ اس روڈ سے گزریں گے آپ کو سٹوریز سنائیں گے لیکن ہم ریال ایکسپیئرینس بھی کر لیں گے یہ میں نے بالکل نہیں سوچا تھا یہ جو کاس کی مری کی چڑیل والی یہ بھی ریال سٹوری ہے ان نے واقعی چڑیل دیکھی تو جو بالوں کو کنگی کر رہی تھی اور اب یہ سٹوری ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا مجھ میں بہر حمد نہیں ہے کہ میں مزید باتیں کر سکوں آپ کو مزید سٹوریز سنا سکوں برس ہو گئی ہے اس لئے ویلوگ یہی پہ کرتے ہیں اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اپنے کمنٹس کا اظہار بھی کر دیجئے گا کیسی لگی آپ کو آج کی سکیری سٹوری اور اپنا حیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹھینکس ور وچنگ بکر آپ کا سویلوگ سلام پیس